اور نماز کے تعلق سے ایک پہ دور ارز کر دوں کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جیسے اصول دین میں ہے توحید اگر اصل الاصول توحید ہے اگر توحید سمجھ میں آگے تو تمام عبادت میں سمجھ میں آئیں گے تمام اصول سمجھ میں آئیں گے اسی طرح عبادتوں میں فروع دین میں اصل الاصول ہے نماز اگر نماز سمجھ میں آگئی تو سب کچھ سمجھ میں آتا چلا جائے گا اس لیے کہ عرافہ کا فطرہ ہے معصومین سے محفوظ ہے یہ فطرہ نماز جامع ترین عبادت ہے یعنی جو جو ارکان اور جو جو چیزیں تمام عبادتوں میں ہیں وہ سب سمٹ کر نماز میں آگئیں ظاہرے کہ صرف جملہ کہہ رہا ہوں تشریع کے لیے کتابیں جا کر دیکھئے گا یا علماء سے پوچھے گا کہ نماز میں حج کا کونسا انصر ہے نماز میں روزے والا کونسا انصر ہے نماز میں اعتقاف والا کونسا انصر ہے مگر ہے بعد میں یہیں اگر گفتگو ہوگی تو ارز کر دوں گا ممبر پر صرف اشارہ کر رہا ہوں اور اس لیے تشنا اشارہ کر رہا ہوں تاکہ تشنگی بھڑکے حدیث پیغمبر ہے حدیث معصوم ہے بعض تربیت کرنے والوں نے سمجھا کہ مدرسے کے بچوں کو بھوکا رکھو نظام قائم ہو گیا کہا العلم فالجور بھوکا رکھو جب پیٹ خالی ہوگا تو انہیں یاد ہوگا سبق ایسا نہیں ہے العلم فالجور یعنی خود علم کی بھوک ہونا چاہیے جب تک علم کی طلب نہیں ہوگی جب تک علم کی تلاش نہیں ہوگی جب تک علم کی تشنگی نہیں ہوگی اس وقت تک کچھ نہیں حاصل ہوگا تو صرف میں تشنگی بھڑکانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پیاس پیدا ہو جائے آپ کے اندر آپ جستجو کریں اور غور فرمائیں نماز کے تعلق سے میں نے جو ارز کیا کہ تمام عبادتوں کی جامعہ ہے نماز اور دوسرا جملہ ارز کر رہا ہوں کہ نماز جماعت کی عام طور پر اہمیت نہیں سمجھی جاتی ہے جہاں جہاں بھی ممکن ہو جماعت قائم کیجئے اپنے گھروں میں جماعت قائم کیجئے باپ آگے کھڑا ہو جائے پیچھے اولاد کھڑی ہو جائے جماعت ہو جائے گی اپنے گھروں میں ایک گوشہ مقرر کیجئے جہاں نماز پڑھئے اور فرمایا آپ نے جسے مسجد البیت کہتے ہیں کہ وہ آگے گھر کی مسجد کہلائے احکام مسجد اس پر جاری نہیں ہوں گے مگر وہ مسجد البیت ہوگی آپ وہاں نماز پڑھیں گے کیوں؟ نماز جماعت کی خصوصیت صرف ایک خصوصیت ہے احکام توضیح المسائل میں پڑھئے گا احکام میں نہیں بیان کر رہا ہوں ایک عارف کا جملہ ہے کہ نماز باجماعت ایک انسان کامل کی نماز کے برابر ہے انسان کامل کی نماز سمجھتے ہیں آپ؟ انسان کامل کی نماز انسان کامل وہ کہ جو کبھی غفلت نہیں بردتا میں ہوں کوئی ہے مولوی، عالم، مشتہد، ذاکر، خطیب، عام، مومن بڑی توجہ اور بڑے احتمام سے نماز شروع کی اگر تکبیرت الاحرام کے وقت پوری توجہ ہے تو حمد میں ختم ہو گئی حمد میں پوری توجہ ہے تو رکوع میں ختم ہو گئی رکوع میں توجہ ہے تو سجدے میں نہیں رہی سجدے میں توجہ ہے تو تشہود میں نہیں رہی انسان ہے نا ذہن کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہوا عادتاً زبان دھوڑا رہی ہے ذکر کو زبان کام کر رہی ہے اپنا سورہ پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ مگر ذہن حاضر نہیں ہے اس لیے شک ہو جاتا ہے تین رکعت پڑھی کے چار رکعت پڑھی ایک سجدہ کیا کے دو سجدہ کیا ایک رکوع کیا کے دو رکوع کیا کیوں سہو ہوتا ہے؟ یعنی ذہن حاضر نہیں تھا نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ نماز جماعت میں اگر امام نے توجہ برقرار رکھی تکبیرت الاحرام میں، دوسروں کی توجہ نہیں تھی، امام کی تھی؟ ہو سکتا ہے کہ سورہ حمد میں ان دس، بیس، بیس، پچاس، سو جتنے بھی لوگ ہیں کسی کی توجہ رکوع میں برقرار ہے تو کسی کی سجدہ میں کسی کی قیام میں ہے تو کسی کی تشہود میں کسی کی ذکر میں ہے تو کسی کی سلام میں رماز کے ہر ہر رکن میں کسی نہ کسی کی توجہ برقرار رہے گی اور اس طرح پوری جماعت ایک انسان کامل کی نماز کے برابر ہوگی صلوات مہیں محمد و حادم اللہ علیہ وسلم محمد و حادم محمد موسیقی